اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کو ہوسٹ اور دوست راشت انساری تو دوستو پہلا پارٹ جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا تھا آج ہم دوسرا پارٹ بنانے جا رہے ہیں یوٹیوب پہ چینل کس طرح کریئٹ کرنا ہے اس پہ لوگو اور اس کو ویریفائی اور اس کا بینر آرٹ کس طرح لگانا ہے تو یہ تین چار چیزیں آج ہم اس ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے تو وہی ریکویسٹ رہے جانے کو سبسکرائب کرنے اور نوٹیفکیشن بیل پیج کلک کر دیں ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دینا اور دوستو کے ساتھ شیئر کر دینا ایک ایسا کورس جو کہ فری آف کورسٹ آپ لوگوں کے لیے میں لے کے آ رہا ہوں تاکہ زیادہ زیادہ میں آپ کی ہلپ کر سکوں اور آپ گھر بیٹے ایک پریفیشنل یوٹیوبر بن سکتے ہیں صرف اس کے لیے آپ پسات چاہیے اور اکاؤنٹ کو آپ نے اس طرح ویریفائی کرنا ہے پہلے اس طرح یہاں سے ہمیں شروع کرنا ہے سیکنڈ پارٹ پہلا پارٹ اگر آپ نے ابھی نہیں دیکھا تو آپ وہ دیکھ لیں تو یہ سیکنڈ پارٹ ہے تو یہاں پہ اب ہم نے جو ہے پہلے چینل کریٹ کر لیتی ہیں تو یہاں پہ ہم کرتے ہیں کلیٹی سٹوڈیو پہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ کلیٹی سٹوڈیو پہ جیسے ہم کلیٹ کریں گے یہاں پہ آ رہا ہے اگر آپ کا چینل ہے تب ہی آپ ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے جو چینل کا نام رکھنا ہے وہ بہت ہی دھیان سے رکھنا ہے سوچ سمجھ کر رکھنا ہے پہلے پلان کر لیں کہ چینل کا نام کیا رکھنا ہے ایک میں چھوٹی سی ٹریک آپ کو بتانے لگا ہوں شاید کوئی بھی آپ کو اس چیز کے بارے میں نہیں بتاتا ہوگا فرض کریں آپ کا کوئی چینل آپ بنانے کی سوچ رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اس نام کا کوئی چینل نہ ہو ہمیشہ جو چینل کا نام ہے وہ یونیک ہونا چاہیے تو آپ نے یوٹیوب کو اپن کر لینا ہے یہاں پہ فرض کریں اگر آپ نے اپنا کوئی نام چینل لکھنا ہے جیسے میں لکھوں سیکھو ٹیک ٹھیک ہے اب میں اس نام سے جو ہے چینل بنانا چاہتا ہوں تو یہاں پہ یہ سیکھو ٹیک چینل میرا ہی آگے تو یہاں پہ اب میں چاہتا ہوں کہ اس نام سے کتنے چینل کریے ہیں تو یہاں پہ فلٹر کا آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے ایک چیز دون لینی ہے جہاں پہ لکھا ہوگا چینل تو یہاں پہ ٹائپ دیکھیں چینل تو یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اب یہاں سے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ سیکو ٹیک کے چینل کتنے ہیں آپ کو سیکو ٹیک کے چینل کے نام سے چینل بنانا چاہیے یا نہیں فرض کریں اگر یہ سیکو ٹیک چینل جس کے ایک اکیس ہزار سبسکرائبر ہو چکے ہیں آپ سیکو ٹیک کے نام سے چینل بنانا لیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اوپر آنے کے لیے کافی ٹائم لگے گا اور لوگ جب آپ کا چینل سرچ کریں گے تو سب سے پہلے سیکو ٹیک آئے گا آپ کا چینل شونی ہوگا اس طرح آپ نے اپنے چینل کا جو نام ہے وہ تبرا سا ڈیفرنٹ لکھنا ہے ٹھیک ہے تاکہ لوگوں کو دھونے میں آسانی ہو کسی چینل کی کوپی آپ نے نہیں کرنی اپنی تھوٹ سے اپنی سوچ سے آپ نے اپنے چینل کو کریئٹ کرنا ہے تو ایک چھوٹی سی ٹیپ تھی اب یہاں پہ میں اپنا چینل جو ہے اس کا نام جو ہے لکھ دیتا ہوں آئی آئی ایم راشد انساری ٹھیک ہے آئی ایم راشد انساری تو یہاں پہ کریئٹ چینل پہ میں کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں ہمارا چینل ہے وہ کریئٹ ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو کرنا ہے ویریفائی اس کے بعد میں آپ کو بتا ہوں کہ کس طرح آپ نے اس پہ جو ہے ایڈ سوگرہ لگانی ہے تو یہاں پہ آپ کو چینل کا اپشن نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں ویریفائی کرنے کا کیا فائدہ ہوگا وہ چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویریفائی میں کیوں کہہ رہا ہوں بار بار اب یہاں پہ اپ لوڈنگ تو ہماری انیبل ہے اس کے بعد لائف سٹیمنگ ٹھیک ہے لانگ ویڈیو یہ بھی انیبل نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کسٹم تھم نیل یہ بھی انیبل نہیں ہے ایکسٹرنل یہ بھی انیبل نہیں ہے اس کے بعد کسٹم یو آرائل یہ بھی انیبل نہیں ہے تو جب یہ ویریفائی کریں گے اس میں سے کچھ چیزیں ہماری انیبل ہو جائے گی اس لئے ویریفائی کرنا ضروری ہے تو یہاں پہ ویریفائی کے بٹن پہ ہم کلک کریں گے اب یہاں پہ ویریفائی کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے آپ اپنا نمبر دے دیں تو یہاں پہ نمبر پہ کال آئے یا ٹیکسٹ میسیج آئے تو یہاں پہ ٹیکس میسیج اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنا جو ہے نمبر لکھیں پاکستان سے ہوں تو میں اپنا پاکستان والا نمبر اب اپنا نمبر دیں گے اس کے بعد آپ کے اس نمبر پہ سکھ ڈیجٹ کا ایک کوڈ آئے گا وہ کوڈ یہاں پہ آپ نے انٹر کرنا ہے تو مجھے وہ کوڈ آ چکا ہے یہ کوڈ آپ نے نہیں انٹر کرنا ہے جو آپ کو آپ کے سم پہ آئے گا وہ کوڈ آپ نے انٹر کرنا ہے تو مجھے یہ کوڈ آیا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ سامنٹ کر دیتا ہوں ٹیک ہے تو یہاں پہ ہو گیا ہے اب کٹینیو پہ ہم کلک کرتے ہیں ٹیک ہے اب دیکھیں کچھ چیزیں یہاں پہ جو ہے انیبل ہو چکی ہوں گی ٹیک ہے یہاں پہ دیکھیں آپ سب آپ کو گرین نظر آ رہے تھا ہم نے بھی ایکسٹرنل بھی انلسٹیڈ اور پرائیویٹ بھی لوگر ویڈیو بھی یہ سب کچھ ویریفائی کرنے کے بعد انیبل ہو گئے ہیں اب یہاں پہ کوپی ریٹس ٹرائی کا کمیونٹی گائیڈ لائن ہے یہ بعد میں چل کے اب ہم چلتے ہیں کہ ہم نے اس پہ جو ہے لوگو اور کس طرح لگانا ہے تو یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں اس پکچر پہ ٹھیک ہے ویڈیووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ہم لکھ کر سرچ کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آہ پچیس ساٹھ ضربے آہ چودہ چالیس پیکزل یہ آپ کا چینل آٹ ہونا چاہیے اور یہ آپ آہ گوگل سے سرچ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا یوٹیوب کا چینل آٹ اور اگر آہ یوٹیوب لوگو سائز اگر یہ آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ لوگو سائز آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے تو یہاں پہ پہلے ہم چینل آٹ کو لگانے لگاتے ہیں میں نے ایک چینل آٹ اپنا آہ کریئٹ کیا تھا تو یہاں پہ میں اپنا پہلے چینل آٹ لگا دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں آہ سائز یہاں پہ بھی شو ہو رہا ہے چھے ایم بی کے فائل ہونی چاہیے تو یہاں پہ میں اپنا جو چینل آٹ ہے وہ پک کرتا ہوں میں نے اب یہ تینوں چیزیں ٹیپ پہ آہ انڈرویڈ ٹی بی پہ اور موبائل پہ کس طرح شو ہو گا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے جیسٹمنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو اگر میں اس کو کر سکوں کہ یہ آجائے اس طرح اور اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں اب میرا جو چینل آٹ ہے وہ آہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ ہم نے کرنا ہے لوگوں کو لوگوں بھی بہت ایک پہچان ہوتی ہے تو سٹارٹنگ پہ لوگوں آپ نے دھیان سے کر لینا ہے تو یہ میرے چینل کا نام آ گیا اب لوگوں بھی ایک میں نے دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہمارا لوگوں بھی بن جائے گا ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح ہمارا جو چینل کا لک ہے کس طرح شو ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہماری لگ چکی ہیں چلے جی اب میں آپ کو یہاں پہ ریفریش کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ چیزیں ہو گی اس کے بعد ہمارا جو یہ دیکھیں بن چکا ہے ہمارا اس کے بعد ہماری چیزیں آتی ہیں کہ اس کی سیٹنگ کس طرح کرنی ہے تو نیکس تھرڈ پارٹ میں کچھ ہم سیٹنگ کریں گے فیچرز چینل کس طرح ایڈ کرتی ہیں پلی لیسٹ کس طرح بناتے ہیں ڈسکیشن میں کیا ہوتا ہے اب آؤٹ میں آپ کیا چیز لکھیں یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے نیکس ٹوپک پہ تو ویڈیو اگر لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں نوٹیفکیشن بیل پہ کلک کر دیں ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ